بسم اللہ شہر الہکام مع حمدہ ابداو فی کلام صلات و السلام و سرمدہ علی نبی قد تانا بالہدہ و علی آلی و صحبہ الکرام علی ممر الدہری و العبام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری و اصر لی امری و اہلالغدہ تمل لسانی افقہو قولی اللہم ارینالحق کا حقا ورزقنا اتباع و ارینالباط لا باطلوں ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین الحمدللہ آپ نے قرآن حکیم کے مکمل ترجمے اور تفسیر کی سمعات کی اس موقع پر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک رسم ہے اور ایک طریقہ ہے ضروروں کا اس کی اتباع میں بعض باتیں عرض کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں اور اصلا تو اس ختم قرآن کی برکت میں شریک ہونے کے لئے اور اس میں کچھ حصہ اور کچھ ثواب اصول کر لینے کے لئے اس نیت سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اس سال مختلف جگہوں پر ختم قرآن کے موقع پر بیان کی ترتیب رہی تھی اور ایک خیال بار بار دل میں آتا رہا کہ تفسیلات کے بجائے بعض اجمالی باتیں عرض کی جائیں ہم جہاں پہنچ چکے ہیں قومی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے تو کچھ مسائل پہلے اہمیت کے حامل تھے اب وہ اہمیت کے حامل نہیں رہے بلکہ وہ کچھ پیچھے چلے گئے ہیں اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئیں مثال کے طور پر پہلے تفسیلات شریعت پر بات کرنا مفید تھا اور ان کو بتانا سکھانا اس کی طرف بلانا اس کی ضرورت تھی مگر آج بدقسمتی سے دین اور دینداروں کو وہ ایسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس کسرت کے ساتھ الہاد بے دینی خود دین اور نفس سے مذہب اس کے بارے میں رویہ بنا دیا گیا ہے اتنا منفی کہ ضرورت اس بات کیا ہے کہ لوگوں کو دیندار رہنے پر کچھ باتیں ارز کی جائیں ان کی نسلوں کے دین سے جڑے رہنے کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کر دی جائیں باقی تفسیل شریعت انشاءاللہ سیکھتے بھی رہیں گے اور عقص بھی کرتے رہیں گے یہ جو نعمت ہے نا دین کی قرآن کی اس کا احساس پہلے ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور تو وہ شام ہم جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو برت رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کسرت سے دستیاب اس سہولت سے دستیاب ہیں کہ اس کی قدردانی ویسی نہیں ہوتی جیسی کرنی چاہیے جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ نے اس کائنات کو جس سکیم پر بنایا اور جس ترتیب پر بنایا ہے تو ہر شئے اصلا تو خیر ہے بیدکل خیر ہے اللہ جو کچھ دیرے ہاتھ میں ہے وہ خیر ہے ساری تخلیق اس کی خیر ہی خیر ہے مگر بعض چیزیں ہماری نسبت سے شر ہوتی ہیں بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شر ہے یہ اور یہ ضرر ہے اور یہ نقصان ہے اور یہ تکلیف ہے اور یہ پریشانی ہے اصلا وہ بھی خیر ہے اس لیے کہ وہ صحت کی نعمت کا تعارف کرواتی ہے رات وہ شر نہیں ہے بلکہ اس کی ظلمات اصل میں دن کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں اسی طرح سے تونگری چھن جائے مالی فراوانی کم ہو جائے اور کچھ تنگی آ جائے اور انسان پر تکلیف فقر آ جائے تو یہ تونگری کی اور مالداری کی جو سہولت تھی نعمت تھی اس کو احساس کرواتی ہے اسے واضح کرتی ہے اس کا شعور ہوتا ہے تو یہ بھی خیر ہو گئی اسی طرح سے صبح شام ہم نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی برت رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس پر شکر گزاری ویسی نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے جیسے کہ کرنا چاہیے اور قائدہ یہ ہے یہ فطری قائدہ بھی ہے اور شرعی قائدہ بھی ہے فطری اس اعتبار سے کہ جس شیع کی جانب آپ کی توجہ ہوتی ہے اس پر احتمام ہوتا ہے وہ شیع محفوظ رہتی ہے بڑھتی ہے بنتی ہے سورتی ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے محفوظ بھی رہتی ہے اور جس شیع کی جانب توجہ نہ ہو اور اس کی ناقدری ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے تب ہی قائدہ ہے اور قانون فطرت اسی طرح سے ہے تو دین کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تشریح حکم بھی دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کروگے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے اور جو نعمت ہے یہ جتنی نعمت دنیا کی ہیں اس سے بڑھ کر ان سب میں سب سے بڑی نعمت دین ہے اصل میں صحت بھی نعمت ہے اور اسی طرح سے فراغت بھی نعمت ہے اسی طرح سے آفیت جتنی نویتوں کی ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں ان سب پر شکر کرنا چاہیے مگر اس میں سب سے بڑھ کر جس پر شکر کرنا چاہیے وہ دین کی نعمت ہے ہمارے دیندار لوگ جو شکر گزاری کا رویہ رکھتے ہیں وہ دنیا کی نعمتوں پر تو شکر کر لیتے ہیں الحمدللہ آفیت کے ساتھ دن گزرا الحمدللہ صحت سے ہیں بال بچے خیریت سے ہیں اور ذرائع روزگار اچھے دستیاب ہیں تو شکر ہے اللہ کا اس پر شکر کرتے ہیں دین کے بارے میں کہ یہ نعمت ہے یہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا یہ نمازوں کا پڑھنا پڑھانا اور علم دین سیکھنے کے وسائل کا ہمارے لئے دستیاب ہونا اور نیک صحبتوں کا دستیاب ہونا اور اللہ کی بات سیکھنے سکھانے کے مواقعوں کا دستیاب ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا سنانچہ ناقدری ہو جاتی ہے اور دین کی بابت ناقدری یہ بہت سنگین نتائج کی حامل ہوتی بہت خطرناک بات ہے بس مثال کے لئے ارز کروں گزشتہ صدی جو گزری ہے اس میں اس کے جائزے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نظر آئے گا کہ بعض علاقے ایسے تھے اسی روح عرضی پر اور یہی ممالک اسلامیہ میں جہاں پہلے دین کے وہ مراکس تھے مثال کے طور پر ترکی ہے مثال کے طور پر وستیشیائی علاقے ہیں یہ جو اسبکستان تاجکستان ترکمانستان کازکستان ان علاقوں میں یہ اسلام کا صدر تھا یہ اسلام کا مرکز تھا اور ہندوستان پاکستان میں جو اسلام آیا ہے وہ اسی راستے سے آیا ہے یعنی بعد میں جو مغلیہ حکمران آئے ہیں ان کے ساتھ جو علماء آئے اور جو صوفیاء آئے وہی وستیشیائی علاقوں سے ماوراون نہر جو کہلاتا ہے سمرقند و بخارہ وہاں سے آئے اور آج بھی جو ہماری کتابیں ہیں ان میں اکثر محدثین فقہائے متاخرین ہنفیہ کے وہ سمرقند و بخارہ کے ہیں یہ وہ علاقہ تھا جو اسلام کا مرکز تھا علم کا مرکز تھا اگر ستر سال پہلے کہیں کہیں اسی سال پہلے کہیں نوے سال پہلے انہی علاقوں میں یہ رودات پیش آئی کہ دین کی یہ نعمت ان سے روٹ گئی مسجد مدرسہ اور خانقہ ان تین اداروں کو بڑے احتمام کے ساتھ بند کیا گیا ایک صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں ترکی میں مدرسے میں مہا تدیز بھی کرتے ہیں وہ بتانے لگے کہ اس بیکستان سے ان کا تعلق ہے بتانے لگے کہ یہ کسی اور کا واقعہ نہیں میرا اپنا واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں فوجی ٹرک آتا تھا اور آ کر سارے گھروں سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ جس کتاب میں بھی عربی لکھی ہوئے قرآن حکیم یا اس کے علاوہ جتنی کتاب ہیں وہ ساری لاؤ جمع کروا دو جمع کرواتے تھے اور وہ لے جا کر روسی فوج وہ اسے لے جا کر چوک میں جمع کرتے تھے اور آنکھ لگا دیتے تھے کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک قرآن حکیم کا نسخہ چھپا لیا اور رات کو ہم چار بھائیوں کو اس سے حس کروایا قرآن اچھے کے پاس ایک نسخہ ہے جب یہ دیکھا تو مجھے خوشی کے مارے ضبط نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا لوگ مجھے جگا رہے تھے کہ کیا ہوا میں بتانی سکتا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن حکیم کے نسخے ایک ساتھ اتنے دیکھے ہیں اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے بھائی اسلام بخاری صاحب یہ اس بکستان کے جو مفتی آزم تھے ان کے پوتے ہیں جیل کاٹ کر بڑی سختیوں سے گزر کر اب وہ ترکی آ گئے اور یہاں اساد محترم مفتی ابو الواع صاحب شاہ منصور صاحب دام درکاتوں ان سے ہدایہ شریف کا سبق پڑھ رہے تھے وہ اپنی رودات سناتے ہیں کہ کن سختیوں سے ہم گزرے ہیں کیا ہوا وہ جگہ کہ جہاں سے اسلام دنیا میں پھیلا وہ جگہ جہاں سے علم اور ہدایت کے راستے عام ہوئے وہاں سے اسلام روٹ گیا مسجدیں اسبل میں تبدیل کر دی گئی اللہ جتنی کچھ عام ہیں یہ بس چلتی رہیں گی ایسی ایسا نہیں ہے یہ اس قانون اور اس قائدے پر دائر ہے اگر ہم نے شکر گزاری کی تو انشاءاللہ یہ نعمت حاصل رہی گی اور اگر ناشکری کی خدا نخواستہ تو یہ نعمت روٹ بھی جاتی ہے خلافت عثمانیہ کا مرکز وہاں آج تک یہ ہے یعنی ترکی وہاں آج تک یہ حال ہے کہ ابھی بھی آپ یعنی اتنے اسلام پسندی وہاں عام ہوئی اور پچھلے تیس سالوں میں جو کچھ بہتری ہوئی مگر اب بھی آپ چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں مکمل تراویق میں قرآن حکیم ختم نہیں کیا جاتا آخری بھی صورتوں سے پڑھا جا رہا دس میں سے ایک مسجد ہے جس میں قرآن حکیم مکمل پڑھا جاتا اب حفاظ ان کے تیار ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ نعمت کس قدر وافر ہے حفاظ زیادہ ہیں جگہ نہیں ملتی کہاں سنائیں دین سیکھنے کے اتنے امکانات ہیں آپ زندگی کے جس مرحلے پر ہیں اور جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو وقت آپ کو دستیاب ہے آپ کے لئے دین سیکھنے کے مستند ذرائع موجود ہیں جس علاقے میں ہیں وہاں جس وقت چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے دستیاب ہے کچھ پیسے بھی آپ سے نہیں مانگے جاتے ہیں مفت میں یہ نعمت دستیاب ہے یہ حضرات جو وہ اپنے اوال قیاد بتاتے ہیں کہ جہاں ایسا ہوا یعنی یہ وستیشیائی علاقے ترکی وہاں کے لوگوں سے ایک بات ہم نے سنی ہے اور وہ بڑی عجیب ہے عبرتناک بات ہے کہتے ہیں کہ یعنی اب جو لوگ جوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد یعنی والد اور دادا یہ لوگ رو رو کر اللہ سے معافیہ مانگتے تھے سجدوں میں کہ یا اللہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا اور کیا ناشکری ہو گئی کہ یہ نعمت ہم سے چھن گئی اور کہتے ہیں اب الحمدللہ جو بہتری آ رہی ہے تو لگتا ہے اللہ کو ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اب کچھ بہتری آ رہی ہے یہ ہے قائدہ اور قانون نعمت کی ناشکری ہو تو نعمت چھن جاتی ہے اور نعمتوں میں سب سے بڑی اور کامل اور مکمل نعمت تو دین ہے نا آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی مکمل کر دی یہ دین نعمت ہے اللہ تو اسے نعمت قرار دے رہے ہیں اس دین کی ناقدری کی خدا نہ خواستہ اور ناقدری سے مراد کیا ہے وہ یہی بات ہے نا کہ اس کے تقاضی ادا نہ کیے اسے نہ تھاما جب اللہ نے سیکھنے کے مواقع دیئے نہیں سیکھا جب اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے مواقع دیئے تو ہم دنیا میں مگن ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں سستی کاہلی لاحق ہے اور زندگی کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا سرمایہ جو حاصل ہے جس کو خرچ کر کر کچھ کما سکتے ہیں آخرت وہ ضائع ہوتی چلے جا رہی یہ ہاتھ سے نکلتی چلے جا رہی یہ ناقدری ہے اور اگر ایسا کیا جائے تو اللہ نے فرمایا یہ تو قائدہ ہے اس کا اور اس کا یہ قائدہ بے لاغ ہے کسی کے ساتھ اس کی کوئی خاص حمدردی نہیں ہے ہاں اس تقاضی کو ادا کرو گے تو باقی رہو گے ان تتولو یستبدل قومکم آپ نے پورے قرآن حکیم کو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سنا ہے ان تتولو اگر تم نے روگردانی کی دین سے سورہ محمد کے اختتام پر فرمایا نا یستبدل قومن غیرکم اللہ سبحانہ وتعالی یہ دین کی نعمتیں اور یہ بہاریں تم سے چھینیں گے کسی اور کو دے دیں گے وہ محتاج نہیں اس بات کا کہ مسلمان آنے پاکستان یہ اس کو تھامیں گے تو یہ دین باقی رہے گا وہ جو دوسرے جن کو اللہ جھنڈا تھمائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے پھر وہ شکر گزار ہوں گے شکر گزاری کرنے والے ہوں گے تو بس بات یہی ہے کہ ہم دین کی اس نعمت کو پہلے تو نعمت جانے ہیں بہت جامع نعمت ہے بہت کامل نعمت ہے کسی شئے کا نعمت ہونا اس کے کئی ازباب ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مفید ہو آپ کے لئے تو وہ نعمت ہو جاتی ہے ایک گلاس پانی بھی مفید ہے تو نعمت ہے مگر کامل نعمت وہ ہوگی جو اتنی مفید ہو کہ دنیا میں بھی کام آئے اس عرضی زندگی میں اور آخرت جو ہمیشگی کی زندگی وہاں بھی کام آئے تو دین کی نعمت ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی مفید ہے یہاں اور آخرت میں بھی کام آئے گی پھر دینوں میں عدیان میں بھی دین کی جامعیت دیکھئے نا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جس جامعیت کے ساتھ ہمیں پیش کیا ہے اور اللہ نے اس دین کی حفاظ جیسے فرمائی قرآن حکیم کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا کہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو کہ انکار کرنے والے ان کی دو قسم ہیں ایک مغزوب علیہم اور دوسرے زعالین مغزوب علیہم کون تھے جن پر اللہ کا غضب نازل حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہود انہوں نے کیا کیا اس نعمت کے ایک پہلو کو لیا یہود نے صرف ظاہر کو لیا اور اس میں بھی غلو کیا تکبر استقبار کی اس حد کو پہنچے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنے لگے اللہ کے بالمقابل زد اور عناد تو گمراہ ہوئے ایسے کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا اللہ انہیں دھتکار دیا ظاہر کو لے لیا اور دین کے باطن کو چھوڑ دیا احکامات کی روح کو فوت کر دیا اور احکامات کے ظاہر میں تعویل باطل کرتے رہے گمراہ ہو گا اللہ کی کتاب میں تحریف کی نعمت کو ضائع کر دیا دوسرا جو گروہ تھا نصارہ کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا باطن کو لے لیا محبت میں غلو اور دین میں غلو یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا دین توحید کا تھا اس میں این توحید میں شرک پیدا کر دیا امراہ ہوئے ذوالین ایک نے ظاہر کی نعمت ایک نے باطن کی نعمت کو لے کر بقیہ کا انکار کر کر اسے ضائع کر دیا تو ناقص ہوئے اور دین اسلام جو ہمیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ یہ آخری دین تھا اور اسے محفوظ رہنا ہے تا قیامت تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کو دین کے ظاہر اور باطن یعنی نعمت کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے مکمل کیا حفاظت کا سامان ایسے کیا کہ جو اس میں نقص پیدا کرنے والی چیز تھی گناہ گمراہی اس سے محفوظ کر دیا فرمایا دیکھو وَزَرُوْ زَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی یا یہ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو تاکہ نعمت کی حفاظت ہو جائے اب اس کا بقا اور اس کا آگے بڑھنا اس کا پروان چڑھنا اس کیلئے سورہ لقمان میں فرمایا وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاہِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ نے تم پر اپنی نعمت ظاہری اور باطنی اعتبار سے مکمل کر دی مفید دنیا و آخرت میں سعادت دارین کا ذریعہ اور پھر اس طرح جامع اور کامل کے ظاہر اور باطن جو پشلی دو امتوں نے ظاہر زائے کیے تھے ناقص بنایا تھا اس دین کو ہمارے لئے مکمل کر دیا اس طرح جامع کر دیا تو کتنی بڑی نعمت ہے اس کا استہزار ہو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے جتنی نعمت ہے خدا کی قسم اور یعنی اس میں جتنی بھی گاڑی قسم کھالی جائے وہ چھوٹی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ دین کی نعمت ہے کوئی شک ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی شک ہر نعمت کو نعمت یہ دین بنا رہا ہے اور اگر یہ نعمتِ ہدایت دین کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں پھر وہ نعمت اپنی ذات میں اتنی جامعے ظاہر و باطن کی جامعے اب دیکھئے اس نعمت کی حفاظت کا ایک خدای انتظام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک انتظام کیا اس انتظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اصولی بات اجمالی بات ارز کر رہا ہوں آج کل یہی بات شاید کرنے کی ہے تفصیل یعنی ایک تفصیل یہ ہے کہ سودا چاہیے جناب گھر میں یہ سامان نہیں ہے یہ چاہیے تو ایک لسٹ ہوس میں کیا چیز کیسی ہونی چاہیے یہ تفصیل ہے ایک یہ ہے کہ سودا کہاں سے اچھا ملتا ہے یہ بتا دیا جائے یہ اجمال ہے آج قوم اور قوم کے نوجوان خاص طور پر وہ جو سکول کالج یونیورسٹی میں جا کر آلہ پروفیشن اور آلہ کیریئر اختیار کرنے کے خواب جن کے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی فیصے دے رہے ہوتے ہیں اور بڑا احتمام کر رہے ہوتے ہیں اور اس نام پر دین کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز یعنی ان کو غلط راستہ بتایا جا رہا ہے وہ جو تفصیل تھی وہ کہاں سے اخص کرنی ہے اس کا ایڈرس خراب کیا جا رہا ہے معلومات خراب کی جا رہے ہیں معاخص دین کا اسے خراب کیا جا رہا ہے تو آج دین کے صحیح معاخضات کی طرف فرحنمائی کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں کسی حجاب اور کسی پردے کی ضرورت نہیں یہ صاف بات کہنے کا موقع ہے نہ کہا جائے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس وقت جتنے فتنے ہیں فکری عملی یہ فتنے آگے بڑھ کر ہمارے معاشروں سے حقیقی دین کو نابود نہ کر دیں انشاءاللہ نہیں ہوگا دنیا سے نابود نہیں ہو رہا مگر ہمارے گھرانوں سے ہماری نسل سے ہمارے معاشرے سے نابود نہ ہو جائے دین تو اللہ کا باقی رہے گا اس اجمال کو یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں سے حقص کرنا آپ نے قرآن حقیق میں الحمدللہ کم از کم چار مرتبہ یہ آیت سنی یہ تفصیل سنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا اس کے ساتھ کچھ آپ کی ذمہ داری لگائی کچھ کام بتائے آپ کو کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ فرائض نبوت تھے اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے آپ سے پہلے انبیاء بھی کرتے رہے اور ہر کام کے لیے اور دین چونکہ پھیلنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خلافہ تھے آپ کے نائبین جانشین صحابہ اکرام ان کے بعد پھر تابعین اتباع تابعین انہوں نے آنا تھا پھر اس کے بعد وارسین علوم نبوت نے آنا تھا تو یہ جو آپ کے بنیادی اساسی کام تھے ان کو تین بنیادی شعبوں میں تقسیم کیا تینوں کے لیے ایک عنوان اس کے علم کی حفاظت کا تینوں کے لیے ایک مقام جہاں وہ کام کیا جاتا اس کو متعین کر دیا گیا تین کام کیا ہیں یتو علیہم آیاتی سب سے پہلا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ کیا ہے تلاوت آیات دوسرا کام وَيُزَكِّهِمْ ان کا تسکیہ فرماتے ہیں تفصیل میں نہیں جارہا جو الحمدللہ آپ نے تفصیل سنی ہے اسی کو اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّهِمْ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور انہیں تعلیم دیتے تھے کتاب و حکمت کی تین کام ہو گئے تلاوت آیات تسکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت یہ تین کام ہیں ان تینوں کاموں کے لیے تین ادارے وجود میں آئے تین انسٹیوشنز وجود میں آئے آج بھی کہتے ہیں نا کسی کام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو وہ شخصی نہیں ہونا چاہیے فرد نہ ہو ادارے ہو اور نظام ہو تو یہ آج کہنے کی باتیں ہیں اور آج اس کے اندر بہت کچھ تلبیس ہے اس بات کے ساتھ بہت کچھ اس کو خراب کرنے والی چیزیں موجود ہیں مگر اسلام کا اپنا ایک انتظام ہے ایک نظم ہے ایک احتمام ہے اس اصول پر اسلام نے ان تین کاموں کے لیے جو فرائض نبوت تھے اس کے لیے تین اداروں کا تائین کیا یطلو علیہم آیاتی ہی مسجد مسجد میں کیا ہوتا ہے صبح و شام آنائی لیل اور آتراف نہار میں قرآن حکیم پڑھ کر سنایا جاتا ہے تلاوت آیات دوسرا کام کیا تھا تسکیہ نفوس اس کے لیے خانقہ کا ادارہ وجود میں آیا اور صدر اول سے آیا ان سب کی اصل بھی موجود ہے سیرت میں تفصیل میں میں نہیں جا رہا یعنی تلاوت آیات مسجد نبوی ہے اور چونکہ ان کاموں سے پہلے ایک کام شروع ہو چکا تھا جس کو آپ غار احرا کہیے جہاں پر کے احتمام کے ساتھ یعنی باطن کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوجہ کروائے گی اس جانب وہاں سے اس کا آغاز کر لیجئے یا اسی طرح دارہ ارقم کو لے لیجئے یہ خنکہ ہے پھر اس کے بعد مدرسہ وجود میں آتا ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی حلال و حرام سکھاتے ہیں تینوں کی نسبت کیا تلاوت آیات صبح و شام اللہ کی آیات سنیے مجرد تلاوت بغیر سمجھے ہوئے تلاوت اس کی بھی ایک تاثیر ہے یہ حل چلانے والا کام ہے زمین مہمبار ہوئی اب اس کے اندر کچھ کہیے کہ جو مفید اناصر ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے مزر اناصر کو نکالنا ہے تسکیہ ہے پھر اس کے بعد حلال و حرام کے حکامات کے ذریعے سے بینج بونا ہے پھر فصل تیار ہو جاتی ہے تین کام مسجد خان کا مدرسہ مسجد خان کا مدرسہ یہ ہیں تین وہ جو تین کام تھے نا یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ یہ تینوں شانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین اداروں میں وجود میں آئیں جلوگر ہوئیں ظاہر ہوئیں صحابہ اقراب نے ان میں مہارتیں پیدا کی ہر ایک ان میں سے ایک ایک کا ماہر ہے ہر ایک اس میں نائب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ وراثت نبوت ان تین اداروں کے ذریعے سے تا قیام قیامت جاری رہے گی انشاءاللہ کچھ عرض کر رہا تھا نا کہ ایڈرس صحیح ہونا چاہیے کہاں سے لینا ہے تو آج خدا کے لیے خود بھی ہم اپنا قبلہ درست کریں اور اپنی اولاد کے لیے اپنے متعلقین کے لیے اپنے آنے والی نسل کے لیے یہ بتائیں کہ دین یہاں سے ملتا ہے صحیح دین خالص دین یہاں سے ملتا ہے مسجد سے تعلق مضبوط کرو خانقہ سے تعلق مضبوط کرو تاکہ اللہ کی معرفت اور ولایت حاصل ہو اور اسی طرح سے مدرسے سے تعلق مضبوط کرو تاکہ آکامات شریعت سیکھ سکو حلال و حرام کا علم ہو سکے پھر تربیت دیں اس بات کی کہ امام ہے مسجد کا اس کا ایک مقام مرتبہ ہے اولاد کو لے کر جائیں تعارف کروائیں دنیا کی چیزیں تو ہم سکھاتے ہیں کہ آج آگ بند ہو گئی تو یہ پتہ ہونا چاہیے اولاد کو کہ میرا فلاں اکاؤنٹ میں فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے بتاتے ہیں نہیں بتاتے یہاں یہاں جائداد ہے اور فلاں لوکر میں اس کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ تک بتاتے ہیں کہ خالص دودھ اس دکان سے ملتا ہے فلاں دکان سے وہ کم تولتا ہے یہاں گوشت خالص ہے وہاں ایسا ہے بتاتے ہیں دنیا کی اہمیت ہے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں یہ بتایا ہم نے کہ دین کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ سکھایا ہم نے کہ کسی عالم سے سوال کیسے پوچھتے ہیں استفتہ کا عدب کیا ہے سوال کرنے کا عدب کیا ہے سکھایا آج تو مسلح یہ حمال تو بعد میں سکھائیں پوچھنے یعنی کیا پوچھنا یہی نہیں معلوم ریسرچ کے نام پر لگے ہوئے میں دین پر ریسرچ کر رہا ہوں ٹیڑی مڑی کتابیں جو کچھ مل گیا کار کبار اس کو پڑا جا رہا ہے ایک آدمی سمجھ رہا میں دین پر ریسرچ کر رہا ہوں نعوذ باللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب فیس بک اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا اس سے دین اغز کر رہا ہے اس کو ذریعہ بنائیں آلہ بنائیں پہلے معلوم تو ہو ہے کون سامنے وہ کوئی واقعی ایسی شخصیت ہے کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے دین اغز کیا جا سکتا ہے قابل اعتبار ہے یا صرف سکرین پر ہی پایا جاتا ہے اس سے پیچھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ تو دیکھا جائے یہ سکرین یہ جو ذرائع ہے نا یہ ذریعہ ہی بننا چاہیے یہ اپنی جگہ خود ماخذ نہیں ہے یہ جو اجتماعی تواصل کے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں اور یہ جو کچھ ٹیکنالوجی ہے جدید یہ صرف ذریعہ ہو سکتا ہے میڈیم ہونا چاہیے کسی بات کو منتقل کرنے کا اس اینڈ پر جو بیٹھا ہوا اس اینڈ پر جو بیٹھا ہوا دونوں کو آپ جانتے ہوں اس کی علمی اصنات جانتے ہوں اس کا دین میں کیا مقام ہے کیا بات کرنے کا اہل ہے میں کہاں سے کیا بات لے رہا ہوں کونسی کتاب پڑھ رہا ہوں کس کی بات سن رہا ہوں ماخذ تو صحیح ہو اللہ نے تو بتایا قرآن یقیم بتایا کہ دین کہاں سے اقص ہو گا یہ ہے کہاں کتابوں میں نہیں ہے صرف یہ سکرین پر نہیں ہے اہل علم کے سینوں میں ہے اس سینے سے رب تو پیدا ہو اور اس کے بعد پھر یہ ذریعہ بن جائے صحیح ہے اس کو نشر کرنے کا ذریعہ ہے اقص کرنے کا ذریعہ نہیں ایڈرس پورا ہونا چاہیے بتا ہو کہ کہاں سے اقص کرنا ہے یہ خالص معاخذات ہیں یہاں سے ملے گا مجھے پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد سے جڑنا ہے مسجد سے محبت ہونی چاہیے تعلق وہاں سے ہو صحیح دین وہاں انشاءاللہ ممبر و محراب سے تا قیام قیامت بیان ہوتا رہے گا اس کی حفاظت اللہ نے کر دیا دوسری جانب جسم کی امراض کے لیے تو واقف ہیں ہم اس بات سے کہ چوٹ لگ جائے تو کہاں جانا ہے اور میدے کا مسئلہ ہو تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہڈی ٹوٹ جائے تو کہاں جانا ہے آپریشن کس سے کرانا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ آج کل جو ڈاکٹر تو بڑے خراب ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ بہت لوٹ کا سوٹ کرتے ہیں اور علاج معالجہ صحیح دیانت سے نہیں کرتے تو اب میں آپریشن موچیوں سے کروا ہوں گا سنا آپ نے کبھی یا قصائیوں سے آپریشن کروا ہوں گا وہ ایسا بھی تلاش کرتے نا اس میں کون بہتر ہے کون حقیقی واقعی صحیح مہارت کا حامل ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے اس کے پاس جاتے ہیں مگر دین میں کیا کیا علماء سو یا یہ کہ دنیا پرس قسم کے آدمی ان کو دیکھا اور اکثر میڈیا پر ایسی لوگ مشہور ہوتے ہیں انہی کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے یہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں ہر ایک سے بدگمان ہو گئے اب میں خود کروں گا کام ایسا ہوگا ماخص غلط کر دیا اچھا جسم کے امراض میں تو اتنا معلوم ہے کہ فلاں مرز کے لیے فلاں اسپیشلس کے پاس جانا ہے مگر روحانی امراض اس کا پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے روح کو بھی امراض لاہق ہوتے ہیں باطن بھی بگڑ جاتا ہے اور یہ چلتا پھرتا ہوا انسان یہ انسان نہیں ہے یہ اپنی روح کا مقبرہ بنا ہوا ہے وہ جو اللہ نے اس کے اندر امانت رکھی تھی روح کی یہ اس جسم کے اس مٹی کے جسد کے اندر دفن ہو گئی ہے اور چلتا پھرتا مقبرہ ہے معلوم ہی نہیں اللہ کی محبت کیا چیز ہے اور باطن کو کیسے گندگی سے آلائر سے پاک کیا جاتا ہے اور اس کے ماہرین کون ہوتے ہیں ان سے جا کے اللہ کا نام نامی تو سیکھیں اس دل کو اللہ نے اپنی یاد کیلئے پیدا کیا ہے کیا اس کو اس کی غزہ ہم نے دی ہے اس کی کچھ محنت کچھ کوشش کی اور یہ کہاں سے ملتا ہے خانکہ کے نام پر تصوف کے نام پر جو کچھ دو نمبر کام ہو رہے ہیں اس معاشرے میں بگاڑ رائج ہیں بس اس کو دیکھ کر بھاگ گئے نہیں ایسا تو نہیں ہوا بقیہ ضرورت ہے تو ہم پوری کرتے ہیں تو جب اور جگہوں پر دنیا کی ضرورت کے لیے کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنا ہم جانتے ہیں تو اپنی دین کی اگر اہمیت ہماری نظر میں ہوگی تو کیا اس کے خرے اور کھوٹے کا فرق نہیں کریں گے معلوم کریں گے ماہرین سے پہنچیں گے کہیں پھر کام کرتے ہیں ہر کام بس یہ تو جو اچھا ہے کر لو جو برا ہے نہ کرو جیسی رویش شر رہی ہے یہ بندہ مومن کا ترس تو نہیں ہے اسے تو پوچھ پوچھ کر عمل کرنا ایک علم فرض این ہے وہ لازمان سیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر فرض ایک کفایہ علم ہے اس کے ماہرین علماء ہوں گے مفتیان ہوں گے وہ مدارس میں ہیں دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے جب ضرورت پڑے گی مجھے جانا ہے اور جا کر پوچھنا ہے کہ بتائیے یہ کام میرے پیش نظر ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے اور جو فتوہ ملے اس پر عمل کرنا ہے اپنے ذہن کو وہاں نہیں چلانا خدرائی نہیں کرنی یا یہ کہ انٹرنیٹ پر سرچ کرو جو بات سامنے آ جائے گی اس پر عمل کروں گا فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے اس کا وہ شعبہ ہے یا نہیں ہے غیر ماہر کی بات دنیا کے شعبہ میں تو نہیں مانتے دین کے معاملات میں غیر ماہر بلکہ وہ آدمی جو صاف کہے کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے بس چلتی ہوئی ہوا ہے اس پر جو ہے وہ اعتبار کیا جا رہا اور مانی جا رہے بات اس کی ان مسلمات کے خلاف جو عمت میں اجمائی چلے آ رہے ہیں یہ کیسی ناقدری ہے یہ ناقدری ناشکری جس پر پھر نعمت چھن جاتی ہے یہ بات ہمیں نہ معلوم ہونا تو ہمارے دشمنوں کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی تو جو معاہدہ کروایا گیا اس معاہدے میں باقاعدہ ایک مطالبہ تھا ترکی سے کہ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا کہ ان تین اداروں کو ختم کرو وہی تین ادارے جن کا ذکر کیا قرآن حکیم کی آیت سے جوڑ کر آپ کے سامنے مسجد مدرسہ اور خانکہ چنانچہ عملن اتاترک کو یہ کرنا پڑا بعض مسجدوں کو اس نے ویران کیا اور خرج کر اس پر سے جوہنا ساری علامات ہٹائیں اور بنچ لگا کر چرچ کی مانند اسے ایک آڈیٹوریم کی صورت دینے کی کوشش کی آج بھی اس کی باقیات دیکھی جا سکتی ہیں بڑے بیمانے پر نہ کر سکا مگر کچھ حصوں کو کیا تاکہ کچھ بات بن جائے خانکہوں کو ویران کیا گیا اور اسے قید خانوں میں تبدیل کیا گیا مدرسوں کو استبل بنایا گیا تاکہ جان چھوٹے یعنی اتحادی فوجیوں سے جان چھوٹے اور برقرار رہ سکیں اب الحمدللہ وہ واپس تبدیل ہو رہے ہیں اپنے اصل پر جا رہے ہیں دشمن تو پتا ہے اس کو کہ کیا ہوتا ہے یہ تین کام جب منظم ہوتے ہیں مسجد مسلمان آمد و ناس کا اس سے تعلق مستحکم ہو جائے ایک بستی پر جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو مسجد پر اترتی ہے اور وہاں سے پھر تقسیم ہوتی ہے سارے نیک لوگوں کے دلوں پر تو اس مسجد میں ہم موجود ہوں مسجد سے تعلق مدرسہ یہاں سے علم سیکھیں اور خانکہ یہاں سے حلم سیکھیں اللہ اللہ کرنا سیکھیں معرفتِ باری تعالیٰ کا عمر یہ تین کام ہوتے ہیں جب یہ تین مضبوط ہوتے ہیں تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس کو جہاد کہتے ہیں اللہ کے راستے کا جہاد ان تینوں کے مستحکم ہونے سے پیدا ہونے والی قوت ہے اور جب یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نصرت خلافت کی چھتری کے طور پر اور ایک گمبت کے طور پر ان تین پلرز کے اوپر لاکر رکھ دیتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے انعام ہے مععود ہے جب بھی مسلمانوں نے تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے ان تین قلوں کو محفوظ کیا مضبوط کیا آپ صل اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ اسی کے دھوم رہی ہے آپ کی ساری تعلیم و تربیت انہی تین مراکز سے ہو رہی تھی انہی تین پہلوں سے ہو رہی تھی یعنی آپ فرما رہے تھے اور جب وہ صاحب اکرام کے اندر یہ تین چیزیں جاگزی ہو گئیں تو وہ قوت پیدا ہوئی جو اللہ کے راستے کا مجاہدہ تھا اور جہاد تھا جہاد فی سبیل اللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت آئی اللہ نے غلب آتا فرمایا دنیا میں بھی آکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اس دین کی نصرت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی اب چاہیے یہ کہ شکر گزاری کریں اللہ نے جتنی نعمت آج دے رکھی الحمدللہ اس وقت پاکستان کو اور مسلمانہ نے پاکستان کو جتنی مذہبی آزادی حاصل ہے دنیا میں کئی نہیں ہیں بڑے تجربہ کار لوگوں سے سن لیجئے حضرت مولانا مفتی محمد تقیثمانی صاحب دام برکاتوں شرق غرب دیکھا مشرق و مغرب شمال جنوب سے واقف ہیں اور جتنا اسلام کی تاریخ سے واقفیت اور اسلام کے حال سے واقفیت قرآن و سنت کے علوم سے واقفیت وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس بات کی گواہی کہ جتنی مذہبی آزادی الحمدللہ پاکستان میں علماء دین کو مزاجد کو مدارس کو خانقاؤں کو حاصل ہے دنیا میں کئی حاصل نہیں تو یہ ایک نعمت ہے نا اس پر شکر کرنا ہے آج گالیاں دینے اور جو ہے وہ نعرے لگانے اور مخالفانہ باتیں کرنے اور تحذب کی یعنی تقسیم ہو جاؤ جماعت در جماعت میں اور پھر مخالفانہ مہم بنا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج اس نعمت پر جو حاصل ہے شکر کریں اور محنت کریں تقاضی ادا کریں تو جو نئی حاصل وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اللہ میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر کیا ہے قید للبوجود موجود نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے شکر اور جو نعمت حاصل نہیں ہے اسے لانے قید کرنے یعنی اسے شکار کر کر لانے کا ذریعہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر گزاری کے روش اختیار کرو گے اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ فرما دیں گے آج ہم چاہتے ہیں کہ مملکت خدادات پاکستان واقعتاً اسلام کا قلعہ بن جائے اور یہاں دین کی بہار عام ہو جائیں ہر شعبہ زندگی میں ہر گوشے میں اسلام کی علمداری ہو علمبرداری ہو اور اسلام کی عملداری ہو تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جتنی کچھ نعمت حاصل ہے اس پر شکر کریں اور محنت کرتے رہیں محنت کا مدار وہی ہے جو عرض کیا گیا یعنی خالص محنت مسجد مدرسہ خان کا مسجد مدرسہ خان کا اس کو مضبوط کر لیں انشاءاللہ والعزیز افراد بھی اخلاق کے دائرے میں افراد بھی جو ہے وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اور افراد ہی سے پھر معاشرے بنتے ہیں اور معاشروں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی قام لیتے ہیں انہیں قلعہ بنا دیتے ہیں پھر یہ مسلمان جہاں کئی مغلوب ہیں جہاں کئی مظلوم ہیں ان کی دادرسی ہو سکے گی انشاءاللہ آج ہمارے دل دکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اس وقت ہر مسلمان کا دل زخمی ہے ان کے آسور ہو رہا ہے بے بسی کا عالم ہے اس قدر بے بسی ہے کس قدر بے بسی ہے مگر کرنے کا کام کیا پھر وہی دو راستے پیدا ہو جاتے ہیں ایک جانب تشدد پیدا ہو جاتا ہے ایک جانب غلو پیدا ہو جاتا ہے وہی گمراہی کے دو پیٹرنز جو سورہ فاتحہ میں ذکر کیے گئے تھے وہی پیدا ہوتے ہیں نہیں اعتدال وہ راہ مستقیم سرات مستقیم اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصفہ ہے شکر کریں انشاءاللہ نعمت بڑھ جائے گی جب گھر کی خبر ہوگی انشاءاللہ یہ مستحکم ہوگا تو انشاءاللہ والعزیز اللہ کی نصفت بھی شامل حال ہوگی اور ہمارے دن بدلیں گے امت کے بھی دن بدلیں گے ہمارے احوال بدل جائیں تو انشاءاللہ امت کے احوال بدلیں گے ہمارے عامال درست ہو جائیں تو ہمارے عمال بھی درست ہو جائیں گے یہ نبوی حکمت ہے اس کے معافق اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کوشش کریں وہ جو تین ادارے بتائے تھے نا خود اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس سے کچھ واقفیت پیدا کریں آج آنکھ بند ہو جائے تو اولاد کو یہ پتہ ہو کہ مجھے میں اس مسجد میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا اور یہ صحیح لوگ ہیں یہاں سے مجھے نمازوں میں جڑنا ہے یہاں سے میں علم پوچھ سکتا ہوں حلال کیا ہے حرام کیا یہاں سے پوچھوں گا جو بتایا جائے گا اس پر عمل کروں گا اور اسی طرح سے مجھے اپنے باطن کو راستہ پیراستہ کرنا ہے تو اس خانقہ سے میں علم اس کی تفصیل لوں گا یہاں سے اصلاح لوں گا اور اس بارے میں کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کرنے کو تیار کوئی مجھے ورغلائے کوئی مجھے کہے ایسا کر لو یہ پڑھ لو یہ سن لو یہ کر لو یہ راستہ اگر یہ دروازہ کھل گیا نا ان خالص معاخضات کو چھوڑ کر تو پھر قادیانیت بھی قبول کر لیتے ہیں لوگ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں جیسے ہی ان کی چولیں آزاد ہو جائیں پھر جاتے جاتے گمراہی کہ یہ ایسا راستہ ہے کہ نیچے ہی کی طرف جاتا ہے پھر اس لیے مضبوط کریں اپنے معاخضات کو مضبوط کریں خالص معاخض کو پکڑ لیں انشاءاللہ اللہ عزیز حفاظت ہو جائے گی جو کچھ بھی زندگی پشلی گزری اس میں جو کتا ہی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرمائے علم و عمل کی اور فکر و عمل کی اللہ اسے معاف فرمائے درگزر فرمائے جب صحیح علم سامنے آ جائے اس کے معافق اخلاص کے ساتھ آگے عمل کرنے کی فکر کریں وقت کم رہ گیا ہے اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے ناشکری سے بچنے اور شکر گزاری سب سے بڑھ کر دین کے بارے میں شکر گزاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا الحمدللہ دعا ہو چکی ہے اب کسی دعا کی ضرورت نہیں اور باقی انفرادی دعائیں انشاءاللہ آپ کر سکیں گے نماز بھی رہتی ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ خیر